آداب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کومی ٹائمز اور نیوز بلٹن کے ساتھ میں ہوں سائیما خان انچی او تھرڈ انٹی کرائم ٹیم نے آج اس کے چیئرمن شاملال گپتہ کی نگرانی میں پنچائے سروری کے اسکول میں صفائی ستھرائی اور فاغنگ ٹرائیو کا آگاز کیا یہ مہم کوویڈ نائنٹین سے بچوں کو بچانے کے لئے چلائی گئی اسکول انتظامے نے تنظیم کے اقدامات کا شکریہ دا کیا کومی ٹائمز کے لئے بشنا جمہو سے بہت اذر کی یہ ریپورٹ آج 6 آف فیبروری 2021 انجیو انٹی کرائیم ٹیم ہمارے سکول ہر سکول فرور میں سانیٹائزیشن کے لئے پوری ٹیم آئی ہی ہے اور ہر کمرہ ہر باتھروم اور پورے جس میں بھی پرمیسز جانتی طرح سے سانیٹائز کر کے ہمارے سکول کو سٹودنٹس کے لائق بنا دیا ہے سکول جو ہے بھی اوپن ہوئے ہیں آفٹر لاپ ڈاؤن تو پینڈیمک کے لاپ ڈاؤن میں پورے یارہ مہینے ہمارے سکول بند رہے ہیں بیٹ میں دو بار ہم نے پہلے بھی سانیٹائز کر آیا تھا جس میں کلاسز ہماری جب سے آن لائن ختم ہو گئی کلاسز اور آئے جہے ہیں آف لائن کلاسز ہماری شروع ہی ہیں تو یہ بہت بڑی ضدورت تھی پی ایم جی ایس وائی کے تحت ڈسٹک کشتوار کے تیسرے مرحلے میں رابطے کے لئے بلوک رورل روڈ پلانز بی آر آر پی اور ڈسٹک رورل روڈ پلان ڈی آر آر پی کی منظوری کے لیے ڈپٹی کمیشنر کشتوار اشوک شرما نے آج بی ڈی سی چیئر پرسن ڈی ڈی سی میمبران اور مختلف ڈیو جانوں کے افسروں کی زیر صدار اجلاس منعقت کیا ایڈی جی پی ٹرافک جین کے ایٹی نام گیل اور ایس ایس پی ٹرافک جموشیو کمار کی ہدایت پر آج ٹرافک پولیس سٹی جمونی نگروٹا آر اسپورا اکھنور میں موٹر گاڑیوں پر ملٹی ٹاؤن ہارن پریشر ہارن کے استعمال اور کرنے والی مشینوں کے استعمال کی جانچ کے لیے ایک مہم چلائی مرکزی وزیر مملکت برائی داخل امور جی کی شہر ریڈی نے پیر کے روز کہا کہ جو وہ کشمیر میں اسکریت پسندوں کے تشدد کے واقعت اور پتھراؤں کے واقعت کی تعداد دوہزر انیس کے مقابلے میں دوہزار بیس میں بہت کم ہو گئی ہے راج سبا میں بات کرتے ہوئے ریڈی نے کہا کہ پاکستان کی طرف سے سن دوہزار انیس میں سیز فائر کی خلاف ورچو میں ستائیس افراز زخمی ہوئے تھے جبکہ دوہزار بیس میں یہ تعداد ایک کتھر ہو گئی ہے صوبائی نائب صدر سعید علی ازگر نے آج وادی چناب کے لیے ہوائی امبلینس اور بجلی کے منصوبوں میں مقامی شرکت کا مطالبہ کیا انہوں نے کہا کہ حکومت کو چاہے کہ وہ وادی چناب کے لوگوں کے لیے ایک ہوائی امبلینس کی منظوری دے تاکہ شیدید بیمار لوگوں کو بروقت قریب سے قریب کے اسپطال منتقل کیا جا سکے کومی ٹائم اس کے لیے کشتوار سے آشید دیو کی یہ ریپورٹ اوڈشیا میں احتیاطی تدابیر کوویڈ نائنٹین کے ساتھ دوبارہ اسکول نووی اور گیاروی جماعت کے لیے کھل گئے ببنیشور کے ایک اسکول کی نووی جماعت کی طالبہ کا کہنا ہے کہ مجھے دس ماہ بعد اسکول دوبارہ شروع ہونے پر بہت خوشی ہے پولیس نے آج جو مزیلہ کے کور علاقے میں پچیز بی پیل خاندانوں میں کوویڈ نائنٹین سیفٹی کیٹس تقسیم کیے جو وہ کشمیر پولیس کے سیول ایکشن پروگرام کے تحت کوویڈ نائنٹین سیفٹی کیٹس تقسیم کیے گئے پولیس سیول انتظامیں اور سوسائٹی کے دیگر ممتاز افراد کی موجودگی میں پولیس اسٹیشن کور میں کوویڈ کیٹس تقسیم کیے گئے اس موقع پر ایسے چو کور نے مستقین کو کٹ کے مناسب اور مویسر استعمال کے بارے میں بھی آگاہ کیا 32 روڈ سیفٹی مارک کے ایک حصے کے طور پر آج ای آر ٹیو کشت وارڈ کی ٹیم نے ایک سو اٹھ آئی سی آر آر سی گریپ کشت وارڈ کے تاون سے ڈپٹی کمیشنر کشت وارڈ اشوک شرما کی مجموعی نگرانی میں مین باس سٹینڈ میں ڈرائیوروں اور کنڈکٹورز کے لیے روڈ سیفٹی آگاہی کیپ لگایا کیپ کے دوران شرکہ کو مشورہ دیا گیا کہ وہ اپنی گاڑیاں بار بار چیک کرتے رہے اور اپنی حفاظت کے لیے ٹرافک آوانین پر عمل کرے اس کے علاوہ انہیں گاڑی چلادے وقت سیٹ بیلٹ پہنے ان کے دستاویزات کو مکمل رکھنے اور آلوکی کنٹرول سیٹفیکٹ کو دستیاب رکھنے کا بھی مشورہ دیا گیا اور گاڑی چلادے وقت ہر ٹرافک رول کا دھیان رکھے ربائل کا استعمال نہ کرے اور ادھر ادھر کا دھیان نہ بڑھ رہے جیسے کوئی برگٹ کا کوئی اٹسیڈٹ ہو کیونکہ ہمارے راستے ہیں ہماری کھائی جو بڑی بڑی کھائی ہے یہاں کوئی ریٹیک نہیں ہے اگر کوئی گلتی ہو گئی تو وہ گاڑی سیدھا نیچے چلی جاتی ہے ناظرین مجھے اور قومی ٹائمز کے ٹیم کو دیجے اجازت اللہ حافظ